اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پی سی کے سیکشن 345 کے بارے میں دھارہ 345 سو 345 آئی پی سی کا جو سیکشن ہے 345 آئی پی سی یہ کیا کہتا ہے رانگ فل کنفائنمنٹ آف پرسن ہوس لیبریشن ریٹ ہیز بین ایشیڈ رانگ فل کنفائنمنٹ آف پرسن ہوس لیبریشن اس میں لیبریشن والا جو پوائنٹ ہے یہ خاص ہے لیبریشن مطلب کسی کی آزادی کہ اگر قانون نے آدیش دے دیے ہیں قانونی آدیش ہونے کے باوجود کسی کو آزاد نہ کرنا اگر دیکھئے قانونی آرڈر آ چکے ہیں کوڈ کے دورہ جیج صاحب نے کسی کے آرڈر دے دیے ہیں کہ اس ویقتی کو آزاد کیا جائے اب اس کو جس نے بندی بنا کر رکھا ہے چاہے وہ کوئی پولیس والا ہے کوئی پولیس آفیسر ہے کوئی پبلک سرونٹ ہے یا کوئی بھی انسان ہے چاہے پولیس والا ہے یا نہیں ہے اگر کسی کو کنفائن کر کے رکھا ہے بندی بنا کر رکھا ہے تو اگر جس صاحب نے آرڈر کر دی ہیں یہاں پہ کہا گیا ہے ریٹ کیا ہوتا ہے کہ جس صاحب کا کوئی آرڈر جو لکھتی روپ میں ہو اسی کو ریٹ بولیں گے جو کاغذ پہ لکھتی روپ میں کوئی نوٹس جاری کر دیا ہو کوٹ کے دورہ جج کے دورہ تو اس کو ریٹ بولا جائے گا تو اگر جس صاحب نے کوئی آرڈر کر دیا ہے کہ اس ویقتی کو مطلب لبریشن ریٹ اس کی اشڑ ہو گئی ہو کہ اس ویقتی کو آزاد کیا جائے مطلب بندی بنا کر اگر کسی نے رکھا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو اگر وہ پولیس والا وہ نہیں چھوڑتا ہے یا اگر جیل کے اندر ہے تو جیل سپریڈنٹ نہیں چھوڑتے ہیں اس کو اور بندی بنا کر رکھتے ہیں قانونی عدیش ہونے کے بعد بھی یا پھر کوئی ویسے ہی ویقتی ہے جس نے کسی کو بندی بنا کر رکھا ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے اس کو آزاد نہیں کرتا ہے تو پھر دھارہ 345 IPC کا سیکشن جو ہے وہ لاغو ہو جائے گا 345 IPC کے سیکشن کے اکارڈنگ اس پر FIR ہو جائے گی اب اگر آرڈر آنے کے بعد بھی کوئی کسی کو عدیش ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں کرتا ہے تو FIR تو ہو گئی تو اس میں سزا کتنی ملے گی اور اس کے مین پائنٹس کیا ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھئے اس میں دو سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے دو سال تک کی اس میں جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے جیل ہو سکتی ہے اڈیشن ویڈ ادر سیکشن یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ دیکھئے رانگ فل کنفائنمنٹ کیا ہوا ہے کسی نے تو رانگ فل کنفائنمنٹ کی جو سزا ہے وہ الگ سے ہے جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی تین دن سے زیادہ کسی کو رانگ فل کنفائنمنٹ میں رکھتا ہے تو اس کو کتنی سزا ملے گی اگر دس دن سے زیادہ رکھتا ہے تو اس کو کتنی ملے گی جیسے دس دنوں سے زیادہ اگر کوئی کسی کو رانگ فل کنفائنمنٹ میں رکھتا ہے مطلب کسی کو بندی بنا کر رکھتا ہے گلت طریقے سے کہیں پر بھی تو اس کو تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے تو اگر تری فوٹی فائی وی پی سی کا سیکشن جو ہے یہ کیا ہے کہ سرکاری عدیش ہونے کے بعد بھی کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے آزاد نہیں کرتا ہے تو اس میں دو سال تک کی سزا ہے اور ساتھ میں اس نے دس دنوں سے زیادہ ویسے بندی بنا کر رکھا ہوا ہے تو تین سال کی سزا وہ ہو گئی کیونکہ وہ جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دس دنوں سے زیادہ اگر کسی نے کسی کو بندی بنا کر رکھا ہے دس دن یا دس دنوں سے زیادہ تو تین سال کی سزا وہ ہوگی تو تین سال کی سزا وہ ساتھ میں دو سال کی سزا یہ ہے یہ میں نے ایکزمپل بتایا ہے کہ اگر ساتھ میں کوئی اور سیکشن ہے ایڈ تو وہ بھی لگے گا اس کی سزا الگ سے ملے گی یہ دو سال کی سزا صرف 345 ای پی سی کے سیکشن کے لیے ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ سرکاری عدیش ہونے کے بعد بھی کسی نے کسی کو آزاد نہیں کیا چاہے وہ کسی پولس والے نے بندی بنا کر رکھا ہے یا کسی اور پرسن نے بندی بنا کر رکھا ہے کسی کو نیکس پوائنٹ ہے کہ یہ بیلیول آفینس ہے بیلیول کا مطلب ہوتا ہے جہاں جمانتی اپراد مطلب اس کی جو جمانت ہے وہ آسانی سے تھانے میں ہی ہو جائے گی پولس ٹیشن میں ہی ہو جائے گی تو بیل کرانے کے لیے کوٹ میں نہیں جانا پڑے گا جمانتی اپراد ہے پولس ٹیشن میں ہی اس کی بیل جمانت ہو جاتی ہے یہ ایک کاغنی جیول آفینس ہے کاغنی جیول کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس بینہ وارنٹ کے گرفتار کر لیتی ہے روپی وقتی کو یہ نون کاغنی جیبل ہوتی ہیں ان میں وارنٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ کاغنی جیبل آفینس ہے اس میں آریسٹ کرنے کے لئے پولیس کو کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک کمپاؤنڈیبل آفینس ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھوتا وادی اس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے کچھ آفینس کچھ دھارائیں ہوتی ہیں نون کمپاؤنڈیبل ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا لیکن یہ سمجھوتا وادی ہے کمپاؤنڈیبل ہے اس میں سمجھوتا کر کے کہ اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے اس کا جو ٹرائل ہے جو اس کی پروسیڈنگ ہے جو پروسیڈنگ ہے وہ جی ایم آئی سی کی کورٹ میں چلتا ہے جی ایم آئی سی مطلب جونئر میجیسٹرٹ فرس کلاس لور کورٹ میں جی ایم آئی سی کی عدلت میں اس کا ٹرائل چلتا ہے اس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں تو یہ جانکاری تھی دھارا 345 ایپ سی کے سیکشن کے بارے میں امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا کوئی کنفیوجن رہے گی تو پلیس کمنٹ کیجے گا اور لاؤس ریلیٹر کوئی اور بھی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سمپل شبدوں میں سمپل بھاشا میں ویڈیوز اپلوڈ کیا جاتے ہیں اس چینل پر تو پلیس چینل سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور کمنٹ بھی کیجے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی نیکس ویڈیو میں بات کریں گے دھارا 346 کے بارے میں 346 ایپ سی کے سیکشن کے بارے میں بات کریں گے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کمنٹ بھی کیجے گا شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دانیوات